ذات پروردگار کی مختلف صفات کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اخل یہ بھی کہتی ہے کہ اسے سب سے پہلے بھی ہونا چاہیے اور آخر میں بھی وہی ہو وہ درجہ کمال تک بھی پہنچا ہوا ہو رحیم بھی ہو کریم بھی ہو وہ سب پر ترس بھی کھائے اور لوگوں کے ساتھ آ کے رہے بھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر بھی جائے تو ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ اس ذات میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس ذات میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے اس ذات میں کوئی خامی نہیں ہونا چاہیے کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے وہ تمام عیوب سے بالا تر ذات ہو اب سوال یہ ہے کہ عیب ہوتی کیا چیز ہے ہم کس چیز کو نقص کہتے ہیں یعنی اگر دو آنکھیں ہونا عیب ہے یہ اچھی بات ہے اب ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے اگر اس کائنات میں ایسی مخلوق موجود ہو جن کی دو سے زیادہ آنکھیں ہیں تو دو آنکھیں ہونا کیا کافی ہیں مکھی کی ایک ملین آنکھیں ہوتی ہیں اس کے مقاولے پر آدمی بجارہ دو آنکھیں لے کے پھرتا ہے تو کیا افضلیت اس مکھی کو ہے جس کی ایک لاکھ آنکھیں ہیں ایک ملین آنکھیں ہیں یا اس انسان کو جس کی دو آنکھیں ہیں اس انسان کو دو آنکھیں درکار چاہیے اگر ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو یہ عیب ہے اور اس بکھی کی اگر ایک میلین آنکھوں میں سے بھی ایک آنکھ چلی جائے تو تب بھی عیب ہے اس انسان کے لئے دو کان چاہیے اگر ان میں سے ایک کان کام کرنا بند کر دے تو عیب ہے اس کو دو کان چاہیے بچارے کو تو جو چیزیں اس کے ساتھ ہیں اگر ان میں سے کسی چیز میں کوئی کمی آ جائے یا نقص واقعہ آ جائے کان کٹ جائے یا آنکھ پہ کوئی چوٹ لگ جائے یا ناک ٹیڑی ہو جائے یا ترشی ہو جائے یا سر گنجا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تمام ایوب ہی گینے جاتے ہیں لیکن یہ عام طور پر آپ دیکھیں تو جن باتوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب ہیں وہ بنیادی طور پر عیب ہیں ہی نہیں ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان پورے کام تو نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک ایک آواز کو تو نہیں سن سکتا پہچان سکتا وہ سب بول بھی نہیں سکتا زبان سے پوری طرح سے کام نہیں لیتا ہے لیکن عیب نہیں گنا جاتا ہے اس سٹیج پر اس کا نہ بولنا اس کیلئے عیب نہیں ہے لیکن بڑے ہو کے جب بلوغت کے مقام پر پہنچ جائے پھر اس کا نہ بولنا عیب ہے پھر یہ نقص ہے بچپن میں اس کا ہر بات نہ سننا عیب نہیں لیکن بالک ہونے کے بعد اگر اس کے کان ساری باتیں نہ سن سکیں اور وہ ان میں تفریق نہ کر سکے تو یہ عیب ہے بچپن میں بچے کی بیچارے کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے اس کی نظریں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے لیکن کوئی اس کو عیب نہیں گنتا لیکن بڑے ہو کے اگر اس کی آنکھیں اسی طرح سے کبھی ادھر گومیں کبھی ادھر گومیں چاروں طرف دیکھتی رہے اور ایک جگہ ٹکے نہیں کہ ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہے یہ والا عالم ہو تو ظاہرے کے وہ عیب گنا جائے گا بچہ پیدا ہوتا ہے گنجہ ہوتا ہے سر پہ بال نہیں ہوتے لیکن یہ عیب نہیں ہوتا لیکن بڑے ہو کے اس کے سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں لوگ اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر عیب نہیں ہیں لیکن ایک خاص مقام پر آکے جہاں پر بلوغت کا مقام آتا ہے اس وقت ان چیزوں کا نہ ہونا عیب ہوتا ہے تو خدا کی ذات جو درجہ کمال پر ہو اس سے ہم یہ تقاضی کریں گے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو وہ تمام عیبوں سے پاک ذات ہو اور ایسی ہی ذات کو قدوس کہا جاتا ہے جس میں کوئی عیب نہ پایا جائے قدوس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے بس بلکہ اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا کوئی نقص نہیں پایا جاتا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے جو چیز ہمیں وہاں چاہیے وہ سب کچھ وہاں مل جاتا ہے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہی ہے بس ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ جب ہم کسی کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت سن نہیں پاتے اور جب ہم کسی کی بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز دیکھ نہیں پاتے ہم بس میں بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کیونکہ ہر چیز ہمیں صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہی ہوتی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کی باتیں کان میں پڑ رہی ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی صرف اسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے جس کی ہم بات سننا چاہتے ہیں ہم ایک ہی وقت میں سب کی سن نہیں سکتے اور ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ نہیں سکتے خدا سے ہم یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کی سن بھی سکے اور ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ بھی سکے یہ نہ ہو کہ کچھ کو دیکھے اور کچھ کو نظرانداز کر جائے کچھ کی سنے اور کچھ کو نظر انداز کر جائے اور کچھ کی نہ سنے اگر وہ ایسا کرے تو یہ بھی نقص ہے اور یہ اس کی قدوسیت کے خلاف ہے اس کے قدوس ہونے کا تقاضہ یہی ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو وہ درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہو اور بہت خوبصورت بات ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو سیدنا مسیح نے خدا کیلئے کہا کہ صاحب آپ نے مجھے بھیجائشی لیے ہے کہ وہ آپ پر خدا قدوس واحد اور برحق پر ایمان لائیں اور خود آپ کے حواریجین کی گواہی یہ ہے کہ وہ قدوس جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے مروا ڈالا اسے خدا نے زندہ کیا وہی الفاظ آپ کے لئے بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ بھی قدوس ہیں آپ کے اندر بھی کوئی عیب نہیں پایا جاتا اب وہ جو ایک ذات ہے جو خدا کی ذات کا عکس ہے پر تاؤ ہے وہ جب اس دنیا میں آتی ہے تو ہم تغاضیہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ساری صفات پائی جائیں جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے اور ہر صفت پورے درجہ کمال تک ہو کم نہ ہو اس لئے وہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش جو لفظ نقش کے لئے استعمال کیا گیا ہے جنانی زبان میں وہ وہ ہے کہ جب بادشاہ اپنی مہر لے کے گیلی مٹی کے اوپر وہ مہر لگا دیتا تھا کوئی کاغذ لفافہ بند کر کے اس کو تاگہ لپیٹ دیتے تھے تاگہ لپیٹ کے اس کے اوپر گیلی مٹی چکنی والی لگا دیتے تھے اور اس کے اوپر بادشاہ اپنی مہر لگا دیتا تھا کہ وہ مہر کا نقش جو ہے اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ شاہی خط ہے اور اس کو کھولا نہیں گیا ہے کیونکہ آپ اس کو کھولیں گے تو مٹی جھڑ جائے گی تو وہ لے کے جاتا تھا یہ ہوتا تھا کہ یہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں بھیجا گیا تھا کہ یہ اس کے بادشاہ کی طرف سے بھیجے جانے کی دلیل ہے اور وہی لفظ مسیح کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ اس نقش کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروردگار کی طرف سے آئے تو ایسا ہونا چاہیے جیسا یہ ہے اور اگر ہم نے اس میں ذرا سے بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور اگر آپ نے اپنی طرف سے تو لہذا یہ وہ مہر لگی ہوئی ہے خدا کی اس کی صداقت کی سچائی کی کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کیونکہ پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ اس کی باتیں بدل گئی ہیں اس کی اقوال لکھے ہوئے بدل گئے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں بہت کچھ کہیں گے تو اس نے پہلے ہی اوپر مہر لگا کے بھیج دی یہ تو نہیں بدلا اسے بدل سکتے ہو تو لاؤ اس جیسا کوئی دوسرا تو یہ اس کی قدوسیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اقس نقس سے بلکل پاک ہے اس کے اوپر وہ مہر لگی ہوئی ہے کیونکہ اقس کے بارے میں کچھ شک ہو سکتا ہے کہ اقس ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی شکل دکھائی دے رہی ہے آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو شکل دکھائی نہیں دے رہی اگر ہم صرف یہ کہیں کہ وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے اقس ہے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نہیں دیکھ رہے تو اس وقت وہ شاید نہیں ہے وہاں اپنے سنا ہوگا کہ ایک بچار آدمی شہر کہیں چلا گیا گاؤں سے وہاں پہ اس نے آئینہ دیکھ لیا اس نے آئینہ خرید لیا اپنی شکل دیکھی بڑا خوش ہوا گھر لے کر آیا اس کو دیکھتا تھا رات کو اپنی شکل پھر اس کو چھپا کے رکھ دیتا تھا اس کی بیگم بھی بچاری دیہاتن اس نے کہا معلوم نہیں یہ رات کو کیا کرتا ہے کوئی چیز تکیہ کے نیچے سے نکالتا ہے دیکھتا ہے پھر نیچے رکھ دیتا ہے اس نے اپنی شکل دیکھی تو اس کو اپنی تصویر نظر آئی وہ سیدھی بھاگی بھاگی گئی اپنی ماں کے پاس اماں اماں نے کہا وہ کہلیں گے وہ تو شہر سے دوسری شادی کر کے لیا ہے کوئی جوان لڑکی ہے دیکھو بڑی بی نے دیکھا ان کو اپنی شکل نظر آئی اور نے کہا چھوڑو یہ بڑی آئے چند دن کے میمان ہے مر جائے گی تم فکر مت کرو آقس میں مشکل جائے کہ ہر ایک کو اپنی تصویر بھی دکھائی دینے لگ جاتی ہے تو یہ خامی تھوڑی سیس رہ جاتی ہے لیکن اگر وہ مہر لگی ہوئی ہو کہ وہ شاہی مہر لگی ہے وہ خاتم لگی ہوئی ہے کہ جس کے بعد اب اس خط میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہے اب اس میں آپ کو وہ جو ایک عیبر دکھائی دیتا تھا وہ بھی نہیں رہا ہے لہٰذا دونوں لفظ استعمال کیے گئے کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے وہ پورا پورا عقس ہے کہ اس میں ذات خداوندی دکھائی دیتی ہے لیکن این ممکن ہے کہ کسی کو اپنا چہرہ اس میں نظر آ جائے اور اس میں عیب نکالنے بیٹھ جائے تو ایک مہر لگی ہوئی ہے جو اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ شاہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اس شہن شاہ کی طرف سے ہے لہذا اب اگر آپ اس کی توہین کریں گے تو اس بادشاہ کی توہین ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نوٹ لے کے جلا دے نوٹ اس کا اپنا ہے لیکن تاظرات پاکستان کے مطابق وہ شخص مجرم ہے اس کو سزا دی جائے گی کیوں؟ کیونکہ اس نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے اور اس کے اوپر جو حکومات پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے اس نے اس کی توہین کی ہے کاغذ کی نہیں کی توہین کاغذ اس کا اپنا تھا اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس کے اوپر چونکہ قائد عظم کی تصویر ہے تو اس نے قائد عظم کی توہین کی ہے اس لئے وہ مجرم ہے تو اب اگر کوئی شخص اس نقش کو اور اس عقص کو جو کہ خدا کا ہے اس کی توہین کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا کی توہین کر رہا ہے جیسے نوٹ جلانا اور نوٹ کو پھار دینا اس کی تظلیل کرنا حکومت وقت کی اور شاہ وقت کی توہین اور تظلیل ہے اسی طرح سے موسیح کی توہین شاہ وقت کی توہین ہے اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیونکہ قدوس ذات میں کوئی عہب نہیں ہوتا جب آپ نے اس کے خلاف کوئی بھی بات کی تو آپ نے اس کے خلاف بات کی جس کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے جس کی خاتم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ مہر ہے یہ وہ خاتم ہے جو کہ تصدیق کر رہی ہے کہ یہ میری طرف سے ہے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو چونکہ پہلے وہ مہر دیکھی ہی نہیں ہے اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ اصلی مہر ہے کہ جالی مہر ہے اب اس کی بھی کوئی ہونی چاہیے نا تصدیق کیونکہ لوگ جالی نوٹ بھی تو بنا لیتے ہیں کیا معلوم جو اس میں بنا ہوا ہے یہ وہی کچھ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جالی نوٹ اور اصلی نوٹ کی کچھ لوگ پہچان رکھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو جالی نوٹ ہے اس کے اوپر جو کوٹ بنا ہوا ہے قائز آزم کے کالر کا وہ چکنا ہوتا ہے اور اصلی میں جو ہے وہ کھردرا ہے اس نوٹ کو آپ یوں دیکھیں تو آپ کو تاغہ دکھائی دیتا ہے اگر اس سے بڑے والے نوٹ کو دیکھیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یعنی بات ایسے ہے کہ ایسے دیکھنے سے آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن جب آپ اس کو روشنی میں نور میں دیکھتے ہیں تو اندر آپ کو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے آپ کو مسیح میں خدا اس لئے دکھائی نہیں دیتا کہ آپ اس کو خدا کی روشنی میں دیکھ ہی نہیں رہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک فیل میں ایک ایک کام میں ایک ایک قول میں اللہ اللہ لکھا ہوا دکھائی دے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا جالی بنا لیتے ہیں اسے انکار نہیں ہے جالی مہرے لگا لیتے ہیں لیکن اصلی مہر میں اور جالی مہر میں یہ فرق ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ جالی مہر توڑ دیں تو آپ کو کوئی پکڑتا نہیں ہے اصلی مہر توڑ دیں تو آپ کو پکڑ لیتے ہیں آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی یہ مہر توڑنے کی کوشش کی ان کا انجام کیا ہوا وہ خود اس دنیا سے چلے گئے ختم ہو گئے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں آج دو ہزار برس گزرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی یاد بنانے والے اب بھی دنیا میں موجود ہیں آپ بتائیے کہ اس وقت کے لوگوں میں سے اس زمانے کا سگندر جو سردار کاہن تھا یا اس وقت کا قاضی القزات تھا یہودیوں کا اس کی یادگار منانے والے کتنے یہودی دنیا میں ہیں ایک بھی نہیں ملتا پونٹس پلاتس جس نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ سنایا تھا اس کی یادگار منانے والے دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں ایک بھی نہیں جس نے آپ کو پکڑوایا یہودہ اسکریوتی آج کس کی یہ حمد ہے کہ کہے کہ میں یہودہ اسکریوتی کی اولاد سے ہوں ایک بھی نہیں جس نے بھی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی اس مہر کو توڑنے کی کوشش کی وہ خود ہی ٹوٹ گیا لہذا آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ اس مہر سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں اس مہر کو اس خاتم کو پہچانے کہ یہ شاہی مہر ہے اور جس پر یہ تصدیق کی گئی ہے اس کی توہین اس کی تزلین اس کی شان میں گستاخی اس کے قالمات کے بارے میں نازب آلفاظ ادا کرنا اس کی کتاب کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات کرنا یہ شاہی فرمان کی مخالفت ہے جو بغاوت کینا جاتا ہے اور جس کی سزا موت ہے یہ کوئی دنیا کی بادشاہی اس کی سزا نہیں دے گی لیکن یہ وہی بادشاہ جس نے یہ حکم جاری کیا ہے وہی یہ سزا بھی سنا دے گا تو اس سے پہلے کہ آپ اس خمد کی کوئی غلطی کر بیٹھیں اور اس سزا بکتنے کے قابل ہوں اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیجئے اس سے پہلے معافی چاہ لیجئے تاکہ آپ کی یہ خطا معاف کر دی جائے اور یہ شاہی مہر آپ کے پاس ہو اور جب آپ پر بھی یہ لگے تو آپ بھی تصدیق کی جا سکے کہ آپ بھی اصلی اور سچے ہیں موسیقی 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 موسیقی